نیکسٹ میں اچھائے دیا تھا۔ اور میں نے لیپٹوپ کو ٹھیک کراتا ہوں ہزم سے پہلے میں نے لیپٹوپ چک کیا اور اس کو بند کیک اس کو کام کر harrer نہیںousing اب اس کو ٹھیک کرانے لے چلتا ہوں پھر میں نے لیپٹوپ بند کیا اس کے بعد میں نے کہا تھا ساتھی کھیل بھی ہوں گا بیٹ منٹین تو میں نے اپنی چیزیں اچھی بیڈ منٹین وڈی ریکٹ اٹھائی اور اس کے لابے میں نے دیا بیک پہلی تو ابcierge ش�ک پہلی میں نے پانی وغیرہ اور پرس وغیرہ سب رکھ لیا اور اس کے بعد میں باہر کو نکل پڑا تو اب باہر نکلا تو بھائی بڑی ساتھ گرمی تھی صحیح شدید دوب تھی تو سب سے پہلے کام مجھے یہ تھا کہ میں نے موچی سے اپنے شوز لائک کروانے تھے تو پاس والے موچی کے پاس گیا تو بھائی موچی تھا بڑا شدید بیزی اور اس نے کہا کہ بھائی دو تین گھنٹے لگیں گے تو میں نے بھائی اس کے تھوڑی ترلیشل لے کیے کہ بھائی بھائی بڑا شدید بھائی جب ہی چلتی ہے تو ایک شوز ابھی سلائی کرتے دوسرا بات میں کرتے تو کچھ ٹائم بعد اس نے مجھے کہا کے چھل ٹھیک ہے میں تمہیں اب کر دیتا ہوں تو کافی ٹائم بعد پھر مجھے بیٹھنے کے بعد پھر اس نے میرا شوز پکڑا اور سلائی کرنا شروع کیا تب یہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ میں نے جا کے بیٹمنٹن کورٹ میں ان شوز کے ساتھ کھلنا تھا تو پھر فائنیلی میرے شوز لائی انہیں لگ پڑے اور کچھ ہی دیل میں اس نے شوز لائی کر دی اور اتنے بھی میں نے ساتھ رائٹ کرا لی تو رائیڈر بھی فوراں آ گیا اور شوز بھی لائی ہو گئے تو میں رائیڈر بیٹھ ہو سیدہ لیا کر پاک ہی طرف روانہ ہو گیا تو راستے میں دوگ تو بڑی سکتی اوپر سے ترافیک بھی بڑی زیادہ تھی اور چلتے چلتے ہیں میں لیا کر پاک ہوں اور اس کے ساتھ ایک چائنا مارکیٹ تھی تو پہلے میں ہاں گھترا میں نے کہا کوئی شوٹس وغیرہ لیتا ہوں اور کچھ شرٹ وغیرہ لیتا ہوں تاکہ بیٹھ سے بیڈمنٹن وغیرہ کھیل سکوں تو پاس ہی ایک نظر آیا ایک لوکل شاپ نظر آئی تو میں نے کہا یہاں سے میں جا کے لئے لیتا ہوں ٹراؤزر شرٹ تو اس کے پاس گیا تو وہاں سے میں نے شوٹ پسند کی اور ایک شرٹ پسند کی اور وہاں مجھے ٹوٹل جائے پانچ سو میں یہ دونوں چیزیں پڑھی اور میں نے لے لی بڑے سستے میں پڑھی تو میں نے پسند کر لیا بھائی صاحب کہتے تھے آٹھ سو اور میں نے دیا پانچ سو تو پھر اس کے بعد میں نے کہا خوشی خوشی اٹھا لی چیزیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی گرمی بڑھی سکت اور ان میں بیڈمنٹن وغیرہ بھی کھیلوں گا اور اب مجھے لینے تھی بیڈمنٹن کے لیے شوٹلز لینے تھی تو میں آس پاس دیکھنے لگ پڑا کوئی شوپ مل جائے جس سے میں بیڈمنٹن کے لیے شوٹل لے لوں تو کافی ٹائم باہ جا کے مجھے ایک سپورٹس کی شوپ نظر آئی اور میں نے اس کے اندر چلا گیا تو اب میں سپورٹس شوپ کے اندر گیا تو اس نے کہا کہ بھائی ہم ایزی پیسہ کے طرف پیمنٹ نہیں لیتے اور ہم آپ سے کیش لیں تو اس بھائی صاحب نے مجھے کہ جاؤ پیسہ نکلوا کے لاؤ پہلے تو پھر اب تو مسئلہ ہو گیا میں نے کہا اتنی ساتھ گرمیاں مجھے نہ پہلے وہ جو ہے ٹھوڑنا پڑے گا کہیں سے ایٹی ایم اور پھر جانا پڑے گا تو پھر پاس ایک ایٹی ایم ملی گیا اوکھا سوکا کافی ٹائم بعد مجھے نہ ایک ایٹی ایم مشین مل گیا اور وہاں پہ میں چلا گیا تو پھر اس کے بعد اندر جا کے ایک مجھے جو سکون ملیا ایٹی ایم مشین کے اندر میں نے کہا اوف یہ تو مزہ آگیا کیونکہ اندر اتنا سکون تھا ایسی لگا واہ تھا تو میں نے جلدی سے پیسے نکلوائی اور پھر تھوڑا میں نے مپا آرام کیا تو جو کیش نکلوانے ہی تھی میں نے وہ نکلوالی کیونکہ میں نے وہ جو قلب تھے اس کے ہی پیسے جانے تھے اور اس کے بعد شیٹل کا ڈبا 900 خطہ وہ بھی لینا تھا مجھ تو میں نے بینک سے پیسے نکلوالی ہے تو پیسے بغیر آگئے اور پھر اس کے بعد کیا کیا کہ میں نے اپنا کارٹ پکڑا اور میں نے پیسے پکڑے اور میں نے کہا چلو جی اب چلتا ہوں اسے پیسے دیتا ہوں اور اسے نہ شٹرز پکڑتا ہوں تو جیسے ہی میں باہر جانے لگا تو میں نے کہا یار نہیں جاتا ہے بڑا سکون ہے اندر لیکن پھر جانا ہی تھا تو میں نکلا باہر اور سامنے جو یعنی مجھے نظر آیا املی آلو بخارے والا شربت تو میں نے کہا بھائی اب شربت تو بھی نہ بنتا آگے سے گرمی اتنی جاتا ہے تو بھائی صاحب کو میں نے بولا کہ بھائی جانے ایک گلاس میرا لگا دیں اور انہوں نے ایک گلاس مجھے دے دیا اور ساٹھ ٹھوپے میں ایک گلاس مجھے ملا اور میں نے املی آلو بخارے کا شربت پیا اور ٹھنڈا ہو گیا تو شربت متے کا کافی تھا اور پھر اس کے بعد میں نے خوکہ سکا کر کے پھین لیا جیسا بھی تھا پھر میں نے کہا چلو جا کے آپ اسے پیسے واپس لیتا ہوں اور شٹلز لے کرنا چلتا ہوں تو میں نے اسے شٹل کا ڈپا لیا اور لیاقت باگ کمپلیکس پہنچ گیا تو یہ ہے لیاقت باگ سپورٹس کمپلیکس تو اس میں میں نے انٹری ماری اور سامنے دیکھا کہ بھائی کوئی بندہ ہی نہیں ہے اس میں تو لیکن ہمارا تو ہال آگے ہے تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں میں ہال میں جا کے بیڈمنٹے کھلتا ہوں وہاں پہ کوئی نہ کوئی ہوگا تو تھوڑا سا آگے جا کے پھر آگے انٹری تھی تو وہاں سے جیسے انٹر ہوا تو آگے دیکھے بینچے ایک الہدہ سے خوشی ہوئی کہ بھائی میں اسپورٹس کمپلیکس پہنچ گیا اور میں نے کہا کوٹ بھی کھالی اب جا کے کھلوں گا تو سائٹ پہ دیکھا میں نے کہا یہ تو میرا دوست بیٹھا ہوگا تو میں نے کہا پہلے جا کے ساں ملتا ہوں پھر اس کے بعد میں آگے پروسیڈ کروں گا تو پہلے بھائی ساں بھی ٹھانگے دیکھ کے میں تو بڑا خوش آگیا میں نے کہا اوہ کیا ٹھانگے پھر اس کے بعد میں نے خیلا اور میں نے آہادت ٹائٹ ہوگی اور پھر اس کے بعد بیٹھ ہیا présent جو میرا کوش تا بے کینئے لگ پڑا یہ ہمارا کوش ہے اور اس نے بڑا پیارا کھیلا ایک بہت کے پلائے سے تو ان کی اچھی کافی اچھی غیر چلی میں اور پھر ان کے ساتھ ای تھی اور بہت تک کے بعد میں نے ڈالے گھر بھی جانا چاہیئے اور میرا یہ حالت ہی اچھ بھی ٹائٹ ہو جائے بھی بہت shipmentہ پھر ب Malcolm جائے گا پائنسی کے لے کہا 7د تک کھیلا پھر میں نے پیکنگ کی اور میں نے کہا آپ گھر چلتا ہوں تو پھر میں نے دوست کو کہا چل چلیں اور ہم باہر سے جا کے پانی شاہ نہیں بھیا اور پھر ہم اپنے اپنا روانہ ہو گئے گھر کو میٹروں سے جانا تھا اور اس نے دوسری طرف جانا تھا تو جیسے ہی میں لیاقت باق سے باہرز نکلتا ہوں پہ کے گھر پٹھ رہتے ہیںперی اپنے دوست کو دیکھا کہ اس نے میسی کی شڑ پنی بھیا پھر پھر چلو جی لیاقت باق سے ہم نے کہا چلو باہر چلتے ہیں اور میں ویڈا ہوں پہ بیٹھتے ہیں لیاقت باق سے ہم باہرز نکلے اور پھر چلو باہرز نکلے پھر چلو باہرز پہنچ تھا اور میٹروں سٹیسن میں پہنچ گئے اور پھر میں نے کہا کہ مجھے نہ جانا ہے سدھر میں جا کے مجھے وہاں سے لینے ہے اپنے لیے کیب اور لیپ ٹاپ کے لیے تو یہ کام بڑا ضروری تھا کیونکہ میں نے پھر جا کے پروجیٹس کرنے تھے اور اس کے بغیر میرا گزارہ نہیں ہے تو میں اٹھر سٹیشن سے باید نکلا اور بڑا رشتہ تو جیسے ایسے کر کے میں باید نکل گیا اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بھائی آگے مجھے گوگل گیا کیا میں اسٹیشن سے باید نکلوں گا تو پھر میں کھانا کھاؤں گا تو جیسے میں باید نکلا تو باید تو بڑا پیارا ماحول تھا بھائی سائٹ پر ٹریفک اچھی خاصی دونوں سائٹ پر فل ٹریفک صدر میں اور پھر صدر کا تو بتا کہ آپ کو اتنی ٹریفک ہوتی ہے تو باید نکلا پھر میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ نہ اسپاس کچھ ٹونٹوں کھانے پینے کے لیے تو کچھ ٹائم چلنے پھڑنے کے بعد مجھے ایک سموسہ چاٹ والا نظر آیا تو میں نے کہا چلو اسے سموسہ چاٹ ہی کھا لیتا ہوں کچھ ہلکا بھلکا پیٹ بھر جائے گا اور پھر میں آکے کمپیوٹر لائن ٹونڈوں گا اور وہاں سے جا کے لیپ ٹوپ ریپیائر کراؤں گا تو یہاں سے میں نے سموسہ چاٹ ڈھی اور اسی روپے کی مجھے سنگل پلیٹ ملی اور پھر میں نے کہا چلو جی پیسیج سے دے دی آپ کہیں بیٹھ کے اس کو کھاتا ہوں تو پھر میں نے دیکھا میں نے اسے سموسہ چاٹ پڑی بھی تھی ہوت اور سپائسی کے ساتھ میں ادھر ہی بیٹھ گیا اور میں نے اس کو آرام سکون سے کھایا تو پلیٹ سموسہ چاٹ تو اتنی خاص نہیں تھی لیکن چلو کھا لی ہم نے اور کھانے کے بعد ہم فریش ہو گئے ٹھیک ہے اور مزیدار تھی اتنی بھی بوری نہیں تھی تو پھر میں نے کہا چلو آپ میں اس کے بعد کھانے کے بعد کمپیوٹر لائن شاپ ٹونڈ ہوں کیونکہ وہاں سے مجھے کی بورڈ ملنا تھا تو پھر سموسہ چاٹ کھانے کے بعد میں روانہ ہو گیا کمپیوٹر لائن شاپ کی طرف تو اب میں بلکل فریش تھا اور میں اپنا کیمرہ اوپر اٹھا پا رہا تھا کہ میں اپنی ویڈیو پوری ریکارڈ کر سکوں تو اس کے بعد میں کمپیوٹر لائن ڈھونڈنے لگ پڑا تو جیسے ہی میں تھوڑا آگے چلا میں نے کمپیوٹر لائن کو کرس کر دیا تو میں ہمیں بس موبائل میں نہیں دیکھ رہا تھا میں آس پاس دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کمپیوٹر لائن پیچھے چھوڑ دیا تو پھر میں نے دیکھا کہ بلک اندر ہے تو پھر میں اس کی طرف روانہ ہوا تو اب میں کافی خوش ہو گیا میں نے کہا چلو جیسے بڑا جلدی کمپیوٹر لائن ملکے تو یہاں سے جا کے میں اپنا کی بورڈ لیتا ہوں تو پھر میں نے ان سے کی بورڈ لیا تو مجھے 800 روپے میں یہ کی بورڈ مل گیا کی بورڈ بڑا اچھا تھا اور پھر اس کے بعد میں روانہ ہوا تو واپس دیکھا ہوں تو راستے میں شیشے لگے ہوئے تو میں نے پہلے تو اپنی شکل دیکھی شیشے میں اور خوش ہو گیا میں نے کہا چلو جی اب واپس جالتے ہیں تو پھر باہر جا کے میں نے رائٹ کرائی تو میں نے رائٹ کرا دی اور اب میں انتظار کرنے لگ پڑا رائٹر آ جائے تو پھر کچھ ٹائم بعد رائٹر آ گیا تو ہم رائٹ پر پیٹھے اور آپ گھر کی طرح برمانہ ہو گئے تو گھر میرا کچھ دس پندرہ منٹ کے سفر پہ تا تو بھئی رائٹر تو بڑا خطرناگ تھا اس نے ایسی گاڑی دوڑائی اپنا بھائی کیسے دوڑایا کہ میں تو بھائی بیچ میں اللہ لائی کرتا رہا کہ ابھی پہنچ جاؤں بس خیر خریت سے تو بس خیر خریت سے پھر میں کچھ ٹائم بعد گھر پہنچ گیا اور گھر پہنچتے ہی میں نے پھر کیا کیا کہ میرے بھائی رائٹر کو اس کے پیسے دیے پہلے تو اور پھر میں نے کوئی جب کہ آپIEL کی اپنا کئی بورڈ ٹسٹ کر کرتا ہوں پھر میں اینٹری ہماری Thorua ڈa Paul اس کے ہمارےے میں میرے نہ پھر میں لائپٹس کنی دیا پھر میں نے اس کے ہمارے چینج کر لی تا ادہا سیدھا میں نے amoVander کو رکھ دیا آپ کے ٹیبل پر تو پھر میں نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور جو ہے نا اس کو کی بورڈ کو پہلے لیپ ٹاپ کان کیا میں نے اور کی بورڈ کی جو تین اتارے وغیرہ نکالی میں نے اس کو سیڈا کیا کہ اس کو میں لگا کے نا ٹیسٹ کرتا ہوں تو پھر میں نے کہا اللہ پر یہ چلتا ہو ایسا نہ ہو کہ یہ کی بورڈ ہی خراب ہو اور وہاں پر میں نے ٹیسٹ کو نہیں کیا تھا تو پھر مجھے واپس جانا پڑے گا اور میں آج کا دن پھر ویسٹ ہو جائے گا کوئی کام نہیں کر پاؤں گا تو پھر میں نے چارجر وغیرہ لگایا لیپ ٹاپ لگایا اور ساتھ کی بورڈ لگایا اور میں نے کہا کہ اب ٹیسٹ کرتا ہوں تو پھر میں نے جناب ایف ون کی دبائی لیپ ٹاپ کی اور دیکھا کہ وہ چل گیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میرے لیپ ٹاپ کا کی بورڈ ہی خراب تھا اور کی بورڈ جانا اب اس کے ساتھ میں کام کر سکتا ہوں تو پھر میں نے ٹیسٹ کیا میں نے کہا اوپر نیچے کیز دبائی اور وہ بلکل ٹھیک چل رہی تھی میں نے کہا چلو شکر اللہ کہ آپ سب بیسٹ ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں نے بڑا خوش ہو گیا اور میں کہہ چلو جی آپ اپنا کام کروں گا رام سکون سے پھر میں نے کہا جو پرچاس کی تھی جو وہ پہر پانچ سر روپے میں لی تھی میں نے کہا وہ دکھا دوں تو یہ نکر تھی جو میں نے ٹھیک سو میں لی تھی اور یہ نیچے جو شہرٹ پڑیائی ہے یہ میں نے ٹھیک سو میں لی تھی اور اس کے علاوہ جو یہ شٹل ہیں یہ میں نے انیس سو کا دبائی لیا تھا اس میں چھیں شٹل ہوتی ہیں اور یہ جی اس کی شٹل تھی اور ایک شٹل جو ہے نا وہ تقریبہ ان ساڑھے تین سو کی ویسے ملتی ہے لیکن دبا لے لو تو آپ کو ایک شٹل جو نا تو تین سو بیس کی پڑتی ہے تو اس کے ساتھ میرا بلوگ ختم ہوتا ہے اور بلوگ کو لائک کرو کمنٹ کرو انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ بلوگ شیئر کروں گا